نعمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی این اولیاء اللہ لا قوفن علیہم و لا ہم یعظنون صدق اللہم و لا نلذیم سب سے پہلے آئیے ہم معبل کر اللہ کے حبیب سارے جہاں کے طبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے بے کسپناہ میں جھونڈ جھونڈ کر درود شریف کا بیش قیمت نظرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہ وسلم سیدنا و مولانا محمد مادن الدود والدرم وآلہ و بارک وسلم صلی اللہ وسلم محمد 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 تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو غلم تیرے ہیں غوث آدم و من بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد قعبہ ایمام مدد حضرات میں بہت دنوں سے اس علاقے میں آتا جاتا ہوں میں نے محسوس کیا کہ خطیب الحر حضرت اللہ مولانا حاجی حافظ کاری محمد نصار صاحب قبلہ متزلہ حلالی اور شائر باکمال حضرت ڈاکٹر محمد ماشوک انجم صاحب نے پیشکش کی روفقہ نے ساتھیا اور سب لوگوں کی ملی جلی کوشش سے اس علاقے میں سنیت کو بچایا بھی گیا اور پھیلایا بھی گیا غوث نگر میں غوث ورا کانفرنس اسی سلسلے کی ایک قڑی ہے حضرات سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ وردہ کی عدمت شام کا کیا کہنا ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سوہ کی نماز جو میرے پیچھے پڑھ لیں وہ جنگتی ہے لیکن جو اس کو تشتر بام کر دے جو آؤٹ کر دے جو یہ بات یہاں سے جاننے کے بعد کسی آؤٹ سے بتا دے وہ جہنمی ہے اتنا سننے کے بعد خاجہ غریب نواز اللہی رحمت وردخم sword کو چین و سکون تشریف لے گئے ایک دروازے پر دستک دیں کنڈی کھٹ 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 koskaیا اور فرمانے لگے آج سونے کا دن نہیں ہے آج قسمت کا سونا بنانے کا دن ہے آج ہی کے بارے میں سرکار غوث فاک نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کی نماز میرے پیچھے پڑھ لے وہ جنبی ہے لہذا چلو مسجد میں چلو مسجد میں چلو مسجد میں اب سرکار غوث آدم تشریف لائے دیکھا مسجد لوگوں سے بھر گئی ہے تو آپ نے فرمایا کس نے حرکت کی ہے کس نے بات آؤٹ کر دی ہے تو سر جھگائے عدب کے سانچے میں ڈھلے ساجہ دری نواد علیہ الرحمن نے ارض کیا حضور میں نے کیوں کیا آپ نے یہ نہیں سنا تھا کہ آج سون کی نماز جو میرے پیچھے پڑھ رہے وہ جنتی ہے لیکن جو اسے آؤٹ کر دے وہ جہنمی ہے حضور والا سنا تھا پھر آپ نے جہنمی ہونا کیسے پسند کیا حضور والا میں نے سوچا کہ ایک مہم الدین چشتی کے جہنمی ہونے سے اگر میرے آقا کی امت کے ہزاروں کو نہ ہزار جندل کے حق دار کو نہ دیے جائے تو اس سے بڑھ کے ساتھ اکی بات کیا ہو سکتی ہے اور سننی دیئے سرکار میں نے صرف لوگوں کو جگایا اور بتایا ہی نہیں ہے بلکہ یہ کام کر لینے کے بعد آخری صفح میں میں نے تو آپی کے پیچھے نماز فجر آدھا کی ہے اللہ اللہ ایک نے سننا تھا کہ گریہ کرن جوش پر آیا اور آپ نے انشاءت فرمایا کہ تم مہم الدین بھی ہو اور غریب نواب یہ ہیں سرکار غوثِ آدم حضرات غوثِ آدم سرکار کی بارگاہ میں ایک صحبہ ہے اور کہنے لگے حضور والا میں آپ سے مبید ہونے کے لئے آیا ہوں آپ نے فرمایا ہو جاؤ اس نے ہاتھ بڑھایا غوثِ آدم سرکار نے بھی ہاتھ بڑھایا اس نے اپنا ہاتھ کھائیں دی لیا غوثِ آدم نے فرمایا یہ تم نے کیا دیا کہنے لگا حضور والا مرید تو بن جاؤں گا لیکن ہماری دو شرطیں ہیں اس کو مان لیے بتاؤ کونسی شرطیں ہیں حضور والا پہلی شرط یہ ہے کہ میں چور ہوں چوری کرنا بند نہیں کروں گا اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں نماز کا پابند نہیں ہوں پابندی نہیں کروں گا نماز نہیں پڑھوں گا یہ میری دوسری شرط ہے تو غوثِ آدم سرکار نے فرمایا کیونکہ یہ دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں اس لئے میں مرید نہیں کروں گا اس نے کہا حضور والا مرید تو آپ کو کرنا ہی پڑھے گا آپ نے فرمایا حرکت نہیں کروں گا نہیں ہوگا یہ غوثِ آدم کی بارجا ہے یہاں نجانے کتنوں کو سہارا دیا گیا ہے کتنوں کی بگڑی بنائی گئی ہے لہذا میری بگڑی بھی بنانی پڑے گی مرید کرنا پڑے گا تو غوثِ آدم سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو میری ایک شرط مان لے تو میں تمہاری دونوں شرطیں مان لیتا ہوں اس نے کہا حضور والا بس میری دو شرطیں آپ مان لیں گے اب آپ کی چاہے ہیتنی شرطیں ہوں گے سب ماننے کے لئے منگے یار ہوں غوثِ آدم سرکار نے فرمایا زیادہ نہیں بس ایک ہی شرط مان لے اور وہ یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جایا کرے تو تو آدم دے دیا کرے اس نے کہا بس اتنی سی بات ہے آدم ہم وقت پر دے دیں گے چنانچہ مرید کر لیا گیا اب وہاں سے چلا جب جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ اپنے اہاں کھڑے ہو کے آدم کر دیا کرتا تھا چار دنوں تک ایسا ہوا چوٹھے دن اس کی بیوی نے کہا ہمیں خالی آدان ہی کہتے رہو گے اور آدان کے بعد نماز نہیں پڑھوڑ ہو بڑا شوق ہے آدان دینے کا تو محلے کی مسجد میں جاؤ وہاں آدان کہو اور پھر نماز کی آدان کرو لیکن وہ یہ کہتے کال دیا کرتا تھا کہ خاموش رہو میں تو کسی سے وعدہ کر کے پھنس گیا ہوں اب چوٹھا دن ہے بیگم نے کہا ارے آدان دیتے رہو گے اور کوئی کامکار نہیں کرو گے جاؤ چوری تو کرو کامکار تو کرو کچھ کما کے تو لاؤ بچوں کا بہت براہان ہے بچوں کے پیٹ کی آدمت ایسے بڑھاؤ جاؤ کام کرو اب سوچتے سوچتے اس نے سوچا کہ ایشا اور فجر کے درمیان کافی وقت مل جاتا ہے لہذا ایشا کی آدم دے کے جاؤں گا اور چوری کر کے فجر سے پہلے آ جاؤں گا ٹائم پر پھر فجر کی آدم دے دوں گا تو گیا دیکھا ایک اونچا سا مکان ہے اس میں امیر کبیر لوگ رہتے ہیں وہاں جائے کیسے اس کے پیچھے والے مکان میں گیا اور رسی کے ذریعے چھلانگ لگا کے اس مکان میں اتر گیا روشنی کا انتظام کیا چاندی سونے ہیرے جواہرات سب اس نے ایک بورے میں پھائے کیا اور ایسا کرنے میں اس کو کافی تاثیر ہو گئی اب جیسے وہ بورا اپنے کاندھے بھو رکھا کہ اب ایک نکل جاؤں اتنے میں دیکھا تو آزان کا وقت ہو گیا بس وہی بورا رکھ دیا اور تھڑے ہو ہو آزان دینا شکیا آزان دینا تھا گھر کے سارے لوگ جگ گئے اب اس نے سوچا ارے تو پھنس گیا ہوں کیا کروں تو اس نے سوچا میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں نماز پڑھنے لگوں گا لوگ جو جگ گئے ہیں ادھر ادھر جائیں گے رفعہ حضرت کو جائیں گے وضو کرنے جائیں گے احمد سلام پھر کے ایک جو تین ہو جاؤں گا چنانچہ اس نے نماز کی دیت باندھ لی اور نماز کے جب فارد ہوا تو کیا بیٹھتا ہے پیچھے نمازیوں کی پوری صفح لگ گئی ہے اور اب تو بھاگنے کے لیے کوئی شورت نہیں ہے لوگ کر رہے ہیں حضور جماعت تیار ہے اجازت دیجئے تکویر کہوں آپ نماز پڑھا رہا دیجئے لیکن اس نے کہا خاموش چاوک اور ڈی سی سی کیوں کافتا ہے تم کو معلوم ہے میں امام ہوں میں نماز پڑھانے والا ہوں میں چور ہوں چور حضور یہ تو آپ کی توابع ہے یہ تو کارکساری ہے یہ آجیدی ہے یہ ان کے ساری ہے چور بھی کہیں آزام کہتا ہے چور جہاں چورانے جاتا ہے کہیں آزام کہتا ہے حضور اجازت دیجئے وقت ختم ہو جائے گا سورت نکلنے والا ہے جنگی اجازت دیجئے تکویر کہوں نماز پڑھا دیجئے اب اس نے کہا ٹھیک ٹھیک تکویر کہوں اب تکویر کہیں گئی اس نے نماز پڑھایا نماز سے جیسے فارن ہوا تو لوگوں نے کہا کہ حضور تھوڑا موقع دیجئے اب موقع کیا کس لیے یعنی نماز سے فراغت کے بعد اب کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے کوئی پاؤں چھوڑ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے حضور اپنے قدموں کو دھونے دیجئے انہیں دھونوں کو گھر کے درو دیوار پر چھرک دیں گا پوری پوری پورے پر میں آنوارو جنگی آتی پر پر پرش آئے اس نے کہا ارے تک لوگ نہیں مانتے ہو بلا وجہ اسرار کرتے ہو میں چور ہوں چوری کرنے کے لئے آیا ہوں وہ دیکھو بھوڑے میں تمہارے دھر کے سونے ہیں چاندی ہیں ہیرے ہیں جواہراکھ ہیں سابو سمان ہیں سب چوری کرنے کے راجے سے میں نے اس بھوڑے میں سجایا ہے لیکن گھر کے لوگوں نے کہا حضور والا آپ کے آفوں کی کتلیوں سے گلائے کی لکیریں داہر ہیں آپ کی درخصہ پیشانی سے پتا چل رہا ہے آپ اللہ والے ہیں آپ کے پیشانی کی کرن سے پتا چل رہا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں جب ایسے کلم ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ کو ملایا اور گاؤں سے آدم کی خانقہ کی طرف مطبچے ہو کے کہا یا گاؤں سے آدم میں مان گیا میں مان گیا ہر ایک وقت کی نماز پڑھا ہے تو یہ سب لوگ میرے دیوانہ بن گئے ہیں اب ہمیشہ روزانہ پہتو وقت کی نمازیں پڑھوں گا تو زمانہ ہم کو سلام کریں گا نعرہ تکبیر دیرے دیرے نعرہ تکبیر نعرہ رسال حضرات سرکار بوسی آدم کا عالم یہ کہ بچپنے کا عالم ہے ساتھ سال کے ہیں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ضعیفہ اپنی بہو کو لے کے آ رہی ہے اور ضعیفہ بھی رو رہی ہے بہو بھی رو رہی ہے بچے نے آگے بڑھ کے کہا کہ بتائیے رونے کا سبب کیا ہے کہا فلاں اللہ کے ولی کے یہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں فلاں مدر کی بارگاہ سے آئے ہیں اس بہو کو کوئی اولاد نہیں ہے گھر میں کوئی چراب نہیں ہے اب مدر کے یہاں میں انہوں نے لوگوں نے محفوظ دیکھے بتا دیا کہ تمہاری کسبر میں کوئی اولاد نہیں ہے اسی لیے ہم لوگ رو رہے ہیں اللہ اللہ اتنا سننا تھا کہ اس ساتھ سالہ بچے نے کہا جاؤ اللہ تبارک و تعالی تم کو گیارہ بیٹے عطا فرمائے گا اب اس کے زبان پر حسیت نہیں کہ بچہ ہے اللہ کا ولی لوگ محفوظ دیکھ کے بتا رہا ہے کہ قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اس طرح سے بول رہا ہے بہرحال وہ بہو کو لے کے چلی گئی لیکن دوسرا مہینہ شروع ہوا تو وہ امید ہو گئی اب تو گھر میں خوشی کی لہر جوڑ گئی ارے وہ بچہ ہے دیکھا جائے کدھا کدھا چلا گیا تتب و تلاش کے باوجود وہ بچہ کہیں بھی نہ میں سکا اب ایک سال ہوتے ہوتے وہ بچے کے بچہ پر نہ ہو گیا دوسرے سال پھر دوسرا لڑتا تیسرے سال تیسرا لڑتا چوٹھے سال چوٹھا لڑتا یہاں تک کہ گیارہ بچے پیدا ہو 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 گھر میں اب اٹھارہ سال کی عمر میں سرکار دوسے آدم جامع مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے اب یہ بات پھلی کی طرف پھائل گئی جب اسی ضعیفہ نے سنا کہ کوئی اعلان کر رہا ہے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر تو اس نے کہا بتاؤ وہ اعلان کرنے والا جو ہے اس کی عمر کیا ہوگی لوگوں نے کہا اٹھارا بچے سمجھ گئی کہ اس بس ساتھ سال کا تھا اب اٹھارا سال کا وحی ہو ہویا ہے چلانچے جب اس کے پاس آئی تو وہی ابدالقادر دیلالی سرکار دوسے آدم تھے اس ضعیفہ نے کہا ہم ہم اللہ کے ونی کے پاس سے ہو ہوئے تھے دونے لوہرمہ اس دیکھ کے بتا دیا تھا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے تو سرکار دوسے آدم نے مرمایا بزرگ نے صحیح فرمایا انہوں نے لوہرمہ محفوظ دیکھا تو قسمت میں کوئی اولاد رہی تھی لیکن میری زبان سے یہ جملہ آدھا ہوا کہ جاؤ اللہ سبارت و تعالی تم کو گیارہ بیٹے آتا فرمائے گا تو اللہ پاک نے کہا اے فرشتو چونکہ میرے محفوظ کی زبان سے جملہ نکل گیا ہے لہا جاؤ لوہرمہ محفوظ پر لکھ دیکھو اور گیارہ بیٹے آتا ہو گئے اللہ اللہ مجھے گہنے دیجئے کہ جب غوثِ آزم کا علم یہ تو رسولِ آزم کا علم یہ کہ پہوچھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے اور ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیح آئی ہے یا رسول اللہ تیرے روزے کے پہ پاروں کی برانہ آئی ہے جہ سے پرداؤ سے پرداؤ تو تر آئی ہے یا رسول اللہ جو سر پہ رکھنے کو من جائے نہ لے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم حضرات بہت